میراج کے اس بابرکت سفر کے تعلق سے پہلے یہ بات ارض کرنی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مبارک سفر کرایا اس مبارک سفر سے پہلے مکہ کے کیسے حالات تھے آپ کی چالیس سال عمر ہونے سے پہلے پہلے ظاہرن نبوت ملنے سے پہلے پہلے مکہ کے مشرقین سے عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جاتا کہ یہاں پر صادق کون ہیں تو وہ بلا جھجک یہ کہتے محمد ہیں اگر یہ پوچھا جاتا کہ امین کون ہیں تو کہتے کہ محمد ہیں لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب آپ نے انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا ایک اللہ کی طرف بلایا تو تمام مشرقین مکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوگے آپ کے دشمن ہوگے اور جن ساتھیوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ان کے بھی دشمن ہوگے اور حدیث کی کتابوں میں اس کا کئی جگہ تذکرہ ملتا ہے قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو سوائی اس کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور مزاق بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ انسان یہ ہے وہ صاحب جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہوا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چر رہے ہیں اور دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے کوئی آپ کو ساہر کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے آپ مکہ میں جب مشرقین مکہ سے پریشان ہوگے ترہ ترہ کی مشکتیں جب آپ کو برداشت کرنی پڑی تو آپ وہاں سے تائف چلے جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ شاید ان کو کوئی میری بات سمجھ میں آ جائے اور وہ میری بات کو مان لے آپ کو وہاں پر بھی بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ پر پتھر پھینکے جاتے ہیں آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں تک پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون نکلا پڑتا ہے اللہ اکبر پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے میدان میں کچھ دیر رہ کر کے تائف کی بستی سے پھر واپس مکہ میں آتے ہیں اب مشرقین مکہ اور زیادہ مزاک اڑاتے ہیں گویا کہ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کو کچھ تحائیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اس کا انداز کیا تھا بلانے کا سیرت کی کتابوں میں کئی طرح سے یہ واقعات نکل کیے گئے ہیں یہ بات بھی بیان کیے گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ میں حضرت میکائل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حضرت امہانی کے مکان کی چھت سے آپ نیچے اترتے ہیں وہاں سے آپ کو ہتیم کعبہ میں لے جاتے ہیں پھر وہاں سے چاہے زمزم کے پاس لے آتے ہیں پھر وہاں پر آپ کے قلب مبارک کو چیر کر کے اس کو زمزم سے دھوتے ہیں اور اس کے بعد پھر براک نامی سواری کا انتظام ہوتا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا جاتا ہے آپ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جب چلتے ہیں تو راستے میں کئی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ مختصر سے وقت میں وہ بات بیان کرنا مشکل ہے بہرحال میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے چلے پھر براک نامی سواری کو بیت المقدس میں بھاندا گیا پھر آپ اندر تشریف لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان انبیاء کی امامت کرنی ہے یہ وہ مقام تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا اس کے بعد آپ نے جب امامت کرائی پھر آپ ایک زینہ منگوایا جاتا ہے سمجھے آج کے دور کے ادبار سے ایک لفٹ منگائی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچوے ساتوے آسمان میں پہلے والے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اسی طرح سے یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتوے آسمان پر ملاقات ہوتی ہیں پھر وہ مقام آتا ہے جہاں جس مقام کی لیول پر جب آپ پہنچتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے آگے خود تشریف لے جائے میرے بس میں یہاں سے آگے آنا نہیں ہے ایسا نہیں کہ میں کوئی بے وفائی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن یہ وہ مقام ہے جس مقام سے آپ ہی آگے جا سکتے ہیں فرشتے کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس مقام سے آگے جائیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی کیا شائن شان اس ملاقات کی رہی ہوگی بندے کے بس میں اس پر کلام کرنا نہیں ہے اللہ جلہ شانہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک تحفہ دیتے ہیں جس تحفہ کا نام نماز ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تحفہ اپنی امت کے لیے لے کے آ رہے ہیں اور وہ تحفہ پچاس نمازوں کی شکل میں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا لے کر کے اللہ تعالی سے بات چیت ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے میری امت کو اس سے کم نماز دی گئی تھی لیکن وہ اس میں بھی کاحلی کرتی تھی اور آپ کی امت تو بنی اسرائیل سے زیادہ کمزور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ نماز نہ پڑھ سکے اس لئے آپ اللہ کے پاس دوبارہ واپس جائیے بارحال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں پچاس کے بجائے پانچ نمازیں رہ جاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ تشریف لے جائیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو فرمایا وہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور ان میں بھی کمی کرواؤں اس فرمان کے بعد اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ان پانچ کے بدلے میں پچاس کا ثواب ملے گا پھر قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اس لئے امت مسلمہ کو میری ماں و بہنوں کو میرے ان نوجوان دوستوں کو جو نماز سے دور ہے اس میراج کے واقعے سے سبق لینا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک موقع پر جو خصوصی تحفہ دیا گیا تھا امت کے لئے وہ بھی اللہ کی طرف سے وہ نماز ہے جب آپ یہ سفر کر کے دوبارہ واپس پہنچ جاتے ہیں حرم میں حضرت امہانی کے گھر میں اسی بستر میں جہاں سے آپ نے چلنے کی ابتدا کی تھی رات کے وقت میں اسی بستر میں سوئے ہیں اور صبح کے وقت میں بھی اسی بستر میں موجود ہے کوئی لمبا زمانہ نہیں رات و رات میں یہ سارا کام ہو گیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو دعوت دینی تھی دین کی آپ کو کئی اجائی بات دکھائے گئے راستے میں آپ کو جنت اور جہنم کی سہر کرائے گی جہنم دکھایا گیا کن لوگوں پر کیا کیا عذاب آ رہا ہے تاکہ آپ جب امت کے پاس تشریف لے جائیں تو آپ ان کو ان واقعات کا تذکرہ کریں کہ میں یہ دیکھ کر کے آیا ہوں برحال جب آپ واپس آئے تو امہ حانی سے جب اس بات کا تذکرہ کیا اس وقت سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس لئے جب انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی تو ان کو صدیق کہا گیا حضرت امہ حانی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے آپ کو دیوانہ کہتے ہیں مجنو کہتے ہیں سائر کہتے ہیں جب آپ یہ بات بتائیں گے تو لوگ کہاں مانیں گے لیکن نبی جو پیغام امت کو پہچانا چاہتا ہے اللہ کی طرف سے جو وہی ان پر آتی ہے اس میں بالکل بھی وہ ہچکچاتے نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ابو جہل اور باقی دشمن ایک جگہ جمع ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات کہنی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان سے کہہ رہے ہیں ہاں بالکل آج رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ابو جہل خوش ہو گیا کہ اب تو مزاق اڑانے کا مزید موقع مل گیا اب تو یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے اور لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کیا کہاں بتائیے کیا واقعہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ دیکھو آپ کا یہ دوست آج کون سی بات کہہ رہا ہے وہ فرمانے لگے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس روزہ ناراتو دین جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر کہ آسمانوں سے آتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں تو میراج کے واقعے کو کیوں نہ مانوں اس میں دو باتیں اختصاراً ارض کرنی ہیں پہلے تو یہ بات کہ کیا اقلاً یہ چیز ممکن ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں راتوں رات آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچ جائیں اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر لیں اللہ سے ملاقات بھی کر لیں پھر واپس جا کر کے مسجد حرام پہنچ جائیں اور مسجد حرام اور بیت المقدس کے درمیان میں آج تو بہت کم وقت لگے گا لیکن اس وقت کم از کم مہینہ سوا مہینہ ڈیڑھ مہینے کے آس پاس میں حرم سے لے کر کے بیت المقدس پہنچنے کو لگتا تھا تو اس لئے بھی تعجب کی بات تھی کہ یہ اتنے مختصر سے وقت میں یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا تو اس کے لئے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کا تعلق موجزے سے ہیں ظاہری حالات سے نہیں بلکہ موجزے سے ہیں اس لئے ہم اپنے سفر پر اس کو کیاس نہ کریں کہ ہمیں اتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں پھر اتنا دور جائے تو اس میں اتنا ٹائم لگے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مختصر سے وقت میں یہ سفر کیسے کر لیا اس لئے تو یہ موجزہ ہے اور قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا لِنُرِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیر کروائی جو یہ کہے کہ اقلاً محال ہے تو قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِي إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جو مشاہدے کی چیزیں ہم نے آپ کو دکھائی اس میں ہم نے لوگوں کے لئے آزمائش کی چیز رکھی تو جو لوگ مانیں گے وہ ایمان پر ہیں اور جو نہیں مانیں گے گویا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش آمدہ واقع کا انکار کیا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى اس لئے ایمان والوں کو اس واقع پر سو فیصد یقین ہونا چاہیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور روح اور جسم کے ساتھ پیش آیا خالص خواب والی بات نہیں ہے اور آخر میں جو بات ارز کرنی وہ یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع تو پیش آیا لیکن اس واقع کے پیش آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثت کیا ہوگی تو قرآن نے اس کو بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں نوز باللہ تو کسی نے کہا کہ یہ تین میں تیسرے ہے یعنی یہ بھی خدا ہے تو کہیں احسان ہو کہ میراج کا واقعہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آ جائے تو وہ آپ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دینے لگ جائیں نوز باللہ عیسیٰ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ کچھ اس طرح کی وحیات اور اس طرح کی بےہودہ باتیں کرنے لگ جائیں قرآن قریب میں پہلے بیان کیا گیا سبحان اللہ اصرا بی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جس نے رات سیر کرائی بی عبدی ہی اپنے بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت والی صفت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا تاں کی ایبان والا کسی دوسرے عقیدے میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی بےہودہ عقیدہ اپنی لے گھر نہ لے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سفر کے پیش آنے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم احادیث مبارکہ سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال جو کتابوں میں مذکور ہیں ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں کام کرنے کے ہیں ان کو کر کے زنگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین